خوابات کروانے ہیں لیکن جس طریقے سے ایڈنسٹیٹیولی صوبے میں ایک ایجانی کی حقیقت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح انٹی کرپشنی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی ہمیں اس حکومت سے توقع نہیں ہے اس کے بعد کہ یہ کوئی ازادانہ طور پر اور منصفانہ انتخابات کروائیں گے آج جو کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ریٹرننگ آفسرز کے مطلق نوٹیفکیشن جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے جو جاری ہوا ہے ان کی مشاورت سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو ڈیشنی کی عدم موجودگی میں منصفانہ انتخابات کا تصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ہم نے منصفانہ انتخابات کرانے ہیں تو پھر عدلیہ کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں تاکہ لوگ اپنی مرسی کے مطابق جو ہے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں گے اس کے علاوہ میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ احمد بلال جو ہمارا ایک کارکون یہاں پر شہید ہوا آج اس کے والد سے ایک تردیدی بیان زبردستی دلوایا گیا اور جس میں اس کے والد نے کہا کہ میں کسی کو نامینٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح اس نوجوان کو پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کی ہمیں لاش ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی اس سے موجودہ حکومت جو ہے اس کو منفی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے ہماری استداء کے ایک ازادانہ طور پر انکواری ہونی چاہیے جس میں جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں ان کا تہین ہونا چاہیے تاکہ ان کے خلاف آگے چل کا کاروائی ہو سکے میں یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ اس کے اس اقدام کی بھی مذہبت کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیپینڈنٹ طور پر میڈیکل کرنے والے پوسپارٹم کرنے والے جس طرح ایم ایس کا تبادلہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہر لحاظ سے تشویشناک ہیں اور انصاف کے جو ہم توقع کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے متراوف ہے تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ احمد بلال کی فیملی کو انصاف لیا جائے اور جو قرار واقعی اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی مجھتا ہوں کہ یہ نقران حکومت جو ہے ایک غلط سمجھ میں چل پڑی ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر کر رہے ہیں منڈیٹ ان کا یہ ہے کہ وہ انتخابات کروائیں لیکن انتخابات سے ہٹ کر جسے وہ پالٹکس میں انوالو ہو رہے ہیں اور جس طرح وکٹمائزیشن میں انوالو ہو رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس کی مذہبت کرتے ہیں کردار بھی یہی تھا کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں لیکن جس طریقے سے ایڈنسٹیٹیو لی صوبے میں ایک ایجانی کیقیت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہر لحاظ سے قابل مذہبت ہے جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح لیب کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح انٹی کرپشن ہی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی ہمیں اس حکومت سے ٹوکو نہیں ہے اس کے بعد کہ یہ کوئی عزادانہ طور پر اور منصفانہ انتخابات کروائیں گے آج جو کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ریٹرننگ آفسرز کے مطلق نوٹیفکیشن جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جاری ہوا ہے ان کی مشاورت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مزید سوالیہ نشان کھڑا کر دی ہیں کیونکہ جوڈیشنی کی ادم مجودگی میں منصفانہ انتخابات کا تصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ہم نے منصفانہ انتخابات کرانے ہیں تو پھر عدلیہ کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں تاکہ لوگ اپنی مرسی کے مطابق اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں اس کے علاوہ میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ ایمین بلال جو ہمارا ایک کارکون یہاں پر شہید ہوا آج اس کے والد سے ایک تردیدی بیان زبردستی دلوایا گیا اور جس میں اس کے والد نے کہا کہ میں کسی کو نامینٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح اس نوجوان کو پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کی ہمیں لاش ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی اس سے موجودہ حکومت جو ہے اس کو منفی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے ہماری استعداہ ہے کہ ایک ازادانہ طور پر انکوائری ہونی چاہیے جس میں جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں ان کا تہین ہونا چاہیے تاکہ ان کے خلاف آگے چل کروائی ہو سکے میں یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ اس کے اس اقدام کی بھی مذہبت کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیپینڈنٹ طور پر میڈیکل کرنے والے پوسپارٹم کرنے والے جس طرح ایم ایس کا تبادلہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہر لحاظ سے تشویشناک ہیں اور انصاف کے جو توقع کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے متراوف ہے تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ احمد بلال کی فیملی کو انصاف دلائے جائے اور جو قرار واقعی واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے احمد بلال کی فیلی ایر درس نہیں کی گئی ہمی اس کا باپ بیٹھا رہے اس کی فیلی درس کی اُلٹا انڈان خان کے 302 کی فیلی درس کرتی گئی یہ کیا ہو؟ یہی سمجھتا ہوں کہ یہ نقران حکومت جو ہے ایک غلط سمجھ میں چل پڑی ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر کر رہے ہیں منڈیٹ ان کا یہ ہے کہ وہ انتخابات کروائیں لیکن انتخابات سے ہٹ کر جسنا وہ پالٹکس میں انوالو ہو رہے ہیں اور جسنا وکٹمائزیشن میں انوالو ہو رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس کی مذہبت کرتے ہیں کردار بھی یہی تھا کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں لیکن جس طریقے سے ایڈوینسٹیٹیو لی صوبے میں ایک ایجانی کی حقیقت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہر لحاظ سے قابل مضمت ہیں جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح انٹی کرپشنی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی ہمیں اس حکومت سے توقع نہیں ہے اس کے بعد کہ یہ کوئی ازادانہ طور پر اور منصفانہ انتخابات کروائیں گے آج جو کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ریٹرننگ آفسرز کے مطلق نوٹیفکیشن جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے جو جاری ہوا ہے ان کی مشاورت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مزید سوالیہ نشان کھڑا کر دی ہیں کیونکہ جو ڈیشنی کی عدم موجود دیگی میں منصفانہ انتخابات کا تصور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ہم نے منصفانہ انتخابات کرانے ہیں تو پھر عدلیہ کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں تاکہ لوگ اپنی مرزی کے مطابق جو ہے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں اس کے علاوہ میں اس بات کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ احمد بلال جو ہمارا ایک کارکون یہاں پر شہید ہوا آج اس کے والد سے ایک تردیدی بیان جبردستی دلوایا گیا اور جس میں اس کے والد نے کہا کہ میں کسی کو نامینٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح اس نوجوان کو پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس کی ہمیں لاش ملی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی اس سے موجودہ حکومت جو ہے اس کو منفی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے ہماری استعداہ ہے کہ ایک ازادانہ طور پر انکواری ہونی چاہیے جس میں جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں ان کا تائین ہونا چاہیے تاکہ ان کے خلاف آگے چل کا کاروائی ہو سکے میں یہاں پر جو ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ اس کے اس اقدام کی بھی مذہبت کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیپینڈنٹ طور پر میڈیکل کرنے والے پوسپارٹم کرنے والے جس طرح ایم ایس کا تبادلہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہر لحاظ سے تشویشناک ہیں اور انصاف کے جو ہم توقع کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے متراوف ہے تو اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ احمد بلال کی فیملی کو انصاف دلائے جائے اور جو قرار واقعی میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی رہے ہیں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ نقران حکومت جو ہے ایک غلط سمجھ میں چل پڑی ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اپنے منڈیٹ سے ہٹ کر کر رہے ہیں منڈیٹ ان کا یہ ہے کہ وہ انتخابات کروائیں لیکن انتخابات سے ہٹ کر جس طرح وہ پالٹکس میں انوال ہو رہے ہیں اور جس طرح وکٹمائزیشن میں انوال ہو رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس کی مذہبت کرتے ہیں کردار بھی یہی تھا کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں لیکن جس طرح سے ایڈنسٹیٹیولی صوبے میں ایک ایجانی کیفیت انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہر لحاظ سے قابل مذہبت ہے جس طرح کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طرح کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح انٹی کرپشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جس طرح پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں